اسلام لیں گے ایبریون میرا نام اسد ہے اور آج php فرنمنٹلز کا لیسن نمبر 28 ہے اس ویڈیو لیسن میں میں آپ کے ساتھ نیمنگ کنونینشنز کو ڈسکس کروں گا نیمنگ کنونینشنز ایک ایمپورٹنٹ پارٹ ہے لینگویج کا میں نے بہت سارے ڈویلپرز کو دیکھا ہے کہ انہیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کچھ اچھی پریکٹیسز ہوتی ہیں کچھ بری پریکٹیسز ہوتی ہیں کوئی کام آپ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور وہی کام ایک دوسرا ڈویلپر برے طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو اس کورس میں ہم نے ساتھ ساتھ گوڈ پریکٹیسز سیکھنی ہے اوکی یہاں پر میں ایک ویریبل ڈیکلیر کرتا ہوں جس کا لمبا سا نام ہوگا for example میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں my name is یا کچھ اور name my full name is asad یا اس کی جگہ پر میں کچھ اور لکھتے تھا ہوں let's suppose this is my full name zoom in کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ براوزر کی ضرورت نہیں پڑے گی اوکی تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک ویریبل ڈیکلیر کیا جو کہ ایک ویلڈ ویریبل ہے اور میں نے اس کو کوئی string assign کر دی بالکل ٹھیک ہے کام بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اگر میں آپ سکھوں کہ اس ویریبل کو read کریں کیا آپ ایک دم سے اس کو read کر سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا time لگے گا آپ کو concentrate کرنا پڑے گا یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے یہ کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد آگے یہ کچھ لکھا ہوا ہے کچھ یہ لکھا ہے اور کچھ یہ لکھا ہوا مطلب آپ کو focus کرنا پڑے گا تھوڑا سا time اس کو spend کر کے اس کو read کرنا پڑے گا یہ اچھی practice نہیں ہے حالانکہ یہ ایک valid variable name ہے لیکن اچھی practice نہیں ہے میں نے لوگوں کو دیکھا وہ اس طرح سے بھی variable اس کے جو نام ہیں وہ choose کر لیتے ہیں اب اس variable میں کتنے words آ رہے ہیں this is my full name this is my full name اس میں five words آ رہے ہیں وہ five words کو combine کر کے ایک single variable بنایا گیا اب یہاں پہ میں اس کا ایک اور ورزن لکھتا ہوں dollar this is my full name یہ ایک different variable ہے لیکن variable کا نام same ہے کیونکہ variables case sensitive ہوتے ہیں جو پہلا والا variable تھا یہ والا variable اسے ایک different variable consider کیا جائے گا کیونکہ اس میں سارے کے سارے lower case characters آ رہے ہیں اور جو نیچے والا variable ہے اس میں upper case اور lower case characters آ رہے ہیں اس میں میں نے کیا کیا ہے جو first والا this ہے وہ پورے کا پورا word lower case میں ہے جو next word ہے اس کا جو first character ہے وہ upper case میں ہے جو اس سے next word ہے جو کہ my ہے اس کا بھی جو first character ہے وہ upper case میں ہے اس سے جو next word ہے full اس کا بھی first character upper case میں ہے اس کے بعد جو name ہے name کا بھی first character upper case میں ہے تو یہ تھوڑا سا readable ہے as compared to this one یہ valid ہے bad practice کیونکہ یہ readable نہیں ہے نیچے والا valid ہے یہ valid ہے اور good practice ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کے جتے ہیں variables ہیں آپ یہ والا standard use کر سکتے ہیں یہ convention use کر سکتے ہیں یعنی for example اگر آپ کے variable میں ایک سے زیادہ words آ جاتے ہیں تو آپ نے variable کا نام اس طرح سے لکھتے ہیں جو کہ آپ کے لئے readable رہا ہے اگر وہ کوئی دوسرا developer بھی read کرتا ہے تو اس کے لئے readable رہا ہے نیچے آ کے میں ایک اور version لکھتا ہوں اس کا dollar this is my full name یہ بھی valid ہے and good practice میں آپ کو recommend کروں گا اگر آپ پہ پہ میں کام کر رہے ہیں تو یہ والی naming convention آپ استعمال کریں جو یہ والی naming convention ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مستہ نہیں ہے اچھی practice ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن PHP کے لئے میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ یہ والی naming convention استعمال کریں جو اوپر والی naming convention ہے line number 4 والی اس کو Java کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو Python میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کو Java script میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس convention کا نام camel case ہے camel case میں کیا ہوتا ہے جو first word ہے وہ lower case میں آتا ہے باقی کے تمام following words جو بعد بھی آنے والے words ہوتے ہیں ہر word کا جو first character ہے وہ upper case میں ہوتا ہے اس کو camel case کہتے ہیں جو line number 5 پہ میں نے ایک variable کا نام لکھا ہوا ہے یہ بالکل valid ہے اور اس میں جتنے بھی words ہیں ان کو میں نے separate کر دیا underscores کے ساتھ underscores لگانے سے یہ کافی readable ہو گیا تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ جو line number 5 پہ میں نے convention use کی ہے آپ PHP میں اس کو استعمال کریں کیونکہ different frameworks ہیں ان میں بھی suggest کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے variables کا نام کوئی choose کرنا ہے یا کوئی functions کا نام choose کرنا ہے تو آپ یہ والی convention choose کریں اب یہ جو میں نے rule ابھی آپ کے سامنے discuss کی ہیں naming convention کے یہ same rules variables پہ بھی apply ہوتے ہیں اور یہی same rules functions پہ بھی apply ہوتے ہیں for example اگر function کا نام اتنا لمبا آ جاتا ہے اس میں ایک سے زیادہ words آ جاتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہر word کے بعد آپ underscore لگا سکتے ہیں یعنی for example یہاں پہ میں ایک function لکھتا ہوں function get my full name یہ get my full name کے نام سے میں نے ایک function بنا دیا اگر میں ان میں spaces نہیں لگاتا تو یہ کچھ اسرہ سے لگے گا function get my full name تو یہ دیکھیں کتنا عجیب سا لگ رہا ہے یہ readable نہیں ہے جو اوپر والا version ہے وہ اتنا readable نہیں ہے as compared to this one یہ کافی readable ہے تو جو rules میں آپ کو اوپر بتایا ہے یہاں پہ یہ same rules variables پہ بھی apply کر سکتے ہیں آپ apply کیے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ functions پہ بھی apply کیے جاتے ہیں کبھی نہ کہ بھی life میں آپ ایک نام سنیں گے ایک term ہوتی ہے pretty programming یہ اس کا part ہے اس میں کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں لیکن وہ naming connection کا part نہیں ہے تو اس کو میں الگ رکھوں گا اس کے لیے میں next video lesson choose کروں گا اوکے تو یہاں سے میں اس کو remove کرتا ہوں remove کر دینے کے بعد اب constants کی بات کرتے ہیں constants کے case میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں constant کا نام ہمیشہ آپ اپر case میں لکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے constants کے بارے میں بات کی تھی constant ایک ایسا special type variable کی ایک ایسی special type ہے variable بلکہ اس کے ساتھ اسنمال نہیں کرنا چاہیے constant ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو value store کروا لیتے ہیں اور اس کی value change نہیں ہوتی ہے اس کی value same رہتی ہے constant رہتی ہے تو constants کے نام جب بھی آپ choose کرتے ہیں انہیں ہمیشہ اپر case میں لکھیں اور let's say اگر constant کے نام میں ایک سے زیادہ words آ جاتے ہیں تو آپ underscore جے استعمال کر سکتے ہیں جو words ہیں ان کو separate کرنے کے لیے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں this is my first name یہ دیکھیں ایک constant آپ کو نظر آ گیا constant آپ اس طرح سے اس کا نام choose کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ constant ہمیشہ آپ اپر case میں choose کریں جتنی بھی languages ہیں جب بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اگر کسی اچھے programmer نے code لکھا ہوگا جس بھی جگہ پہ آپ کو کوئی بھی چیز اپر case میں لکھے ہوئے نظر آ گئی entirely وہ چیز اپر case میں لکھے ہوئے نظر آ گئی تو وہ ایک constant ہوگا اور جو variables ہیں ان کا case different ہوگا جو کہ میں already اوپر discuss کر چکا ہوں functions کا بھی case different ہوگا جو میں already اوپر discuss کر چکا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ کوئی class declare کرتے ہیں تو class کا نام ہمیشہ اپر case letter سے start ہوتا ہے for example class کے name میں اگر ایک سے زیادہ words آ جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں class class کا keyword آتا ہے یہ جو میں نے class کا keyword یہاں پہ لکھا ہے جو لوگ بالکل بھی basic level پہ ہیں ابھی یہ video lesson دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی programming سیکھ رہے ہیں انہوں نے کبھی پہلے class کا نام نہیں سنا تو وہ basic اس part کو skip کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب میں object oriented start کروں گا میں اس میں بھی اس part کو discuss کروں گا تو جو لوگ جنہیں object oriented کا idea ہے تھوڑا بہت ان کو اس part میں یہ چیز بھی clear ہو جائے گی میں یہاں پہ لکھتا ہوں my class name آپ اس طرح سے class کا نام لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ class کا نام اس طرح سے لکھتے ہیں my class name یہ بھی valid ہے لیکن یہ اچھی practice نہیں ہے یہ بری practice ہے class کا جو first word ہوتا ہے اس کا جو first alphabet ہوتا ہے وہ ہمیشہ upper case میں آتا ہے اور باقی اگلے جتنے بھی words آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے lower case میں آ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آج کی ویڈیو لیسن کے لیے اتنا کافی ہے اور میں امید کرتا ہوں جو میں نے naming connections آپ کے سامنے بھی discuss کی ہیں آپ ان کو follow کریں گے اور آپ ایک اچھا programmer بننے کی کوشش کریں گے کیونکہ شروع میں اگر آپ اپنی آتیں بہتر کر لیں گے تو وہ آتیں آپ کی پھر پکی ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے آپ انہی آتوں کے ساتھ چلیں گے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے جو next ویڈیو لیسن ہے انشاءاللہ آپ اس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ان کو اس part میں یہ چیز بھی clear ہو جائے گی میں یہاں پہ لکھتا ہوں my class name آپ اس طرح سے class کا نام لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ class کا نام اس طرح سے لکھتے ہیں my class name یہ بھی valid ہے لیکن یہ اچھی practice نہیں ہے یہ بری practice ہے class کا جو first word ہوتا ہے اس کا جو first alphabet ہوتا ہے وہ ہمیشہ upper case میں آتا ہے اور باقی اگلے جتنے بھی words آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے lower case میں آ رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے آج کی ویڈیو لیسن کے لیے اتنا کافی ہے اور میں امید کرتا ہوں جو میں نے naming conventions آپ کے سامنے بھی discuss کی ہیں آپ ان کو follow کریں گے اور آپ ایک اچھا programmer بننے کی کوشش کریں گے کیونکہ شروع میں اگر آپ اپنی آتیں بہتر کر لیں گے تو وہ آتیں آپ کی پھر پکی ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے آپ انہی آتوں کے ساتھ چلیں گے تو آج کیلئے اتنا کافی ہے جو next ویڈیو لیسن ہے انشاءاللہ بس میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ کیلئی اجازت اللہ حافظ